اچھی طرح اللہ رب العزت ہمارا رب بھی ہستا ہے یاد رکھے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق اور زیبہ ہے آئیے صحیح مسلم کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قائمت دو لوگوں پر ہسیں گا دونوں جنتی ہوں گے ایک خاتل ہوں گا اور ایک مقتول ہوں گا اللہ تعالیٰ روز قائمت دو لوگوں پر ہسیں گا دونوں جنتی ہوں گے ایک خاتل ہوں گا ایک مقتول ہوں گا مطلب ایک کو مارا گیا ہوں گا اور ایک نے مارا ہوں گا مطلب ایک مردر اور ایک مردر جس کا خون ہوا اور جس نے خون کیا دونوں جنت میں جائیں گے اور دونوں کو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ ہسیں گا اب یہ کیسی بات ہوئی کہ یہ خاتل ہے اور دوسرا مقتول ہے لیکن دونوں جنت میں جا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا اور فرمایا پہلے ایک شخص ایک شخص جو کہ کلام پر نہیں تھا اس نے مسلمان سے جنگ کی اور مسلمان کو شہید کر دیا تو وہ مقتول ہو گیا اور یہ خاتل ہو گیا اس کے بعد اس نے حق کو قبول کر لیا اور اس کے بعد اللہ کے راہ میں یہ لڑتا رہا اور اس کے بعد یہ مر گیا تو یہ بھی جنتی ہوا وہ بھی جنتی ہوا دونوں جنت میں جائیں گے اور دونوں کو دیکھ کر اللہ حسین گا حالانکہ ایک خاتل ہے دوسرا اس کا مقتول ہے لیکن دونوں جنت میں جا رہا ہے اور اس کی ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں حمزہ رضی اللہ عنہ اور وحشی رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ اہد میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے جو ہے جب اسلام نہیں لائے تھے ہو ختل کیا ہے نا تو حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کہاں جائیں گے جنت میں وحشی بعد میں ایمان لائے آخر وقت میں قطع مکہ کے بعد ہے نا وحشی بعد میں ایمان لائے اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں آپ نے ہی مسلمہ قذاب کبھی ختل کیا جو کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ختل کیا جب حالاتِ کفر میں تھے ایک خاتل اور ایک مخدود دونوں جنت میں جائیں گے اللہ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہستہ ہے یاد رکھے ہمارا رب بھی ہستہ ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیوز کو سبسکرائب کریں جزاکر لہ